ہندوستان کی اجادی کے بعد سے دلیت اتپیڑن کے کتنے معاملے تھے کس طریقے سے چلتے رہے اور اس میں کمی کیوں نہیں آئے دلیت میتہ ستہ میں آئے راجیوں میں ستہ میں آئے کندر میں دکھل رہا گھڑ بندن کی سیاست چلتی رہی باوجود اس کے ہم آپ کو اب جو ریپورٹ دکھلا رہے ہیں اس ریپورٹ کا مطلب بہت صاف ہے آپ اگر دلیت اتپیڑن کرتے ہیں سجا کتنوں کو ہوتی ہے جرائے اس ریپورٹ کو دیکھئیجئے انا میں مارپیٹ کلاباد میں ہتیا سہارنپور میں گھروں کو جلانا بیمہ کوری گاؤں میں ہنسا اور ایسی بہتیری گھٹنائیں لگاتا ہو ہی رہی پر ان چار گھٹناؤں کے مدی نظر سمجھئے تو یہ دیش کی سرکھیوں میں آئے کولیس نے افائیار درچ کاروائی شروع ہوئے کاروائی جاری ہے سجا اب تک کسی کو نہیں ملے اور یہ سوال اجادی کے بعد سے آس تک انسنجھا سا ہے آخر دلیت اتپیڑن کے ماملے کڑے کانون ہونے کے بعد بھی بڑھکیو رہیں اور کنوکشن ریٹ کم کیوں ہو رہا کیونکہ دلیت اتپیڑن کے خلاف بنے کانون پر سپریم کورٹ کی نئی ویاکتہ سے پہلے کے حالات کو ہی پرک لیجیے تو دیش بھر میں دلیت ویروت کی جو تصویر اُبھر رہی ہے وہ دلیتوں کے درد کو بھی سمجھا جاتی ہے کیا آخر انہیں کیوں لگ رہا ہے کانون دھیلا ہوگا تو پھر دلیت اتپیڑن بڑھتے چلا جائے گا انسی آر بی کے آنکھڑے بتاتے ہیں برس در برس دلیت اتپیڑن کے ماملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں دوہجار دس سے لے کر دوہجار سولہ تک کے آنکھڑے آپ کے اسکرین پر ہیں دھانوں میں درد دلیت اتپیڑن کے ماملوں کو پرکھیں دوہجار دس میں سب سے زیادہ ماملوں پر فیصلہ آیا دوشیوں کو سجا ہو پر جرہ آنکھڑوں پر گوھر کر لیجیے چالیس ہجار چار سو اکیاسی کیس میں سے صرف تین ہجار دو سو پچیس کیس ہی انجام تک پہنچے یعنی دوشیوں کو سجا ہو اور یہ ہے مہج سات دشولہو نو چھے فیزدی کیس اسی میں سجا ہو اور اس کے بعد تو ہر بار کل ماملوں میں انجام تک پہنچنے والے کیسوں کی تعداد لگاتا گھٹی ہی چلی گئی اور سب سے مہتپون تو یہ چھبیس جنوری دوہجار سولہ میں موڈی سرکار نے دلیت اتپیڑن قانون میں شنشودن کیا اور شنشودن کے تحت کہا کہ یہ ماملوں کو تیجی سے نپٹایا جائے گا جس سے نیائے ملنے میں دیری نہ ہو پر دوہجار سولہ کہیں آکڑوں کو دیکھ لیجئے کل پینٹالیس سجا دو سو چھیاسی دلیت اتپیڑن کے ماملے درج ہوئے اور ان میں سے صرف چھے سو انسٹھ کیس پر ہی فیصلہ آئے یعنی مہج ایک دشملہو چار فیزدی تو یہ ہے اس دیش میں دلیت اتپیڑن کو لے کر کنوکشن ریٹ تو سڑک پر ویروت کے ان سور کے پیچھے درد کو بھی سمجھنا جروری ہے کیونکہ کانون جب کڑا تھا تب حالات اتنے برے تھے اور اب جب دلیت اتپیڑن کانون کے ماملے میں ترنت گرفتاری پر ہی روک لگ گئی تب کیا آلام ہوگی یہ سوال تو پر اس سے بھی جیادہ بڑا سوال ہے جب پولیس پرشاکشن سے لے کر نیائی گوستہ تک دلیتوں کی بھاگیداری کم ہے جو دوریم آپ سپریم کورٹ اپنے ججمنٹس کے مادیم سے دے رہی ہے اس سے میرے خیال سے سماج کے اندر گھصا ہوا ہے کہ راجنیتک پارٹیاں تو ہمارے سے کھلواڑ کر رہی ہے سویدان کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے ہمارے عادکار کے ساتھ تو پھر ان کے سماجی کارتک حالاتوں کو سمجھے گا کریں اور اگر دلیت صرف ووٹ بینک ہے تو پھر دلیتوں کو گڑ بندھن کے آسرے خود کو ستہ دھاری مان کر دلیت نتاؤں کے اشارے پر چلنا ہی ہوگی جو ہو رہا ہے خبروں کے دور میں نہ رہیے بے خبر ہر خبر کی ہم لیں گے خبر میرے ساتھ جڑی رات نو بجے ماسکرہ شروع پر صرف ای بی پی نیوز پر یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی